عام نہیں ہے وہاں ابحام نہ ڈھوڑنا جائے کلبشن یادف کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ابحام نہیں ہے کہ وہ ایک غیر ملکی ایجنٹ ہے جاسوس ہے وہ پاکستان میں بہت ساری دہشتگردی کا مرتقب ہے اور اگر وقت پہ نہ پکڑا جاتا تو اور بہت ساری خدا نہ خاصتہ تباہی کا مرتقب ہوتا پاکستان اسے ایک جاسوس کے طور پر ہینڈل کرے گا اس کے تمام عاملات اور اپنے قانون کے مطابق کرے گا اس میں کسی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اور اس میں نہ کسی قسم کا اختلاف ہے افغانستان کے عوام کے ساتھ ایک لمبی تاریخ ہے قربانیوں کی پاکستان کے عوام کی اور وہ اب بھی جاری ہے پاکستان کے عوام اور افغانستان کے عوام کے دل یکچہ دھڑکتے ہیں ان کی حکومت کہ کیا پولیسی ہے یا کیا وہ کہتی ہے میں یہاں کھڑے ہو کر زیادہ اس پہ اظہار خیال نہیں کرنا چاہتا مگر پاکستان کی پولیسی واضح ہے اور متفقہ ہے اس پہ کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے کہ پاکستان کسی ایسی پولیسی کا ساتھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا جو افغانستان کی آزادی خودمختاری یا اس کے امن پہ خلل ڈالے ہم افغانستان میں امن کو پاکستان میں امن سے تشبیح دیتے ہیں ہاں افغانستان کی حکومت پاکستان پہ الزام تراشی کرنے کے بجائے اپنی جو انٹرنل داخلی کمزوریاں ہیں یا خارجی کمزوریاں ہیں ان پہ توجہ دے اور ہمارے دشمن کی زبان سے پاکستان سے بات نہ کرے جب وہ ایک برادر اسلامی اور ہمسائی کے طور پر پاکستان سے بات کرے گا تو ہم سنیں گے مگر جب وہ ہندوستان کی زبان سے پاکستان سے بات کرے گا تو وہ عبالی قابل قبول نہیں ہیں ایران کے وزیر خارجہ گزرشتہ دنوں پاکستان آئے تھے انہوں نے وزیر آزم سے ملاقات کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی میرے ساتھ ملاقات ہوئی اس پہ اتفاق تھا مکمل طور پر کہ پاکستان اور ایران دو برادر اسلامی ملک ہیں ہم نے مل کر جو بھی ایشوز ہیں ان کو ہینڈل کرنا ہے اس میں ایک دوسرے کے خلاف کسی بھی ذرہ بھر بھی مومنٹ یا کسی بھی اثر کا حصہ بننے کے لیے نہ ایران تیار ہے اور نہ پاکستان تیار ہے تو یہ ذمہ داری وزیر آزم نے مجھے سونپی تھی کہ میں پھر ایران کا دورہ کروں انشاءاللہ رمضان شریف کے بعد ایک ریپریزنٹیو وقت کے ساتھ تو اس سلسلے میں بات چیت بھی جاری ہے اور تیاریاں بھی جاری ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم ری انگیج کریں گے ایران سے تو بہت سارے جو مسائل لوگوں کو بلکہ زیادہ ہمارے دشمنوں کو نظر آ رہے ہیں وہ اڈریس ہو جائیں گے پاکستان اور ایران کے قریبی تعلقات ہیں اور انشاءاللہ وہ قریبی رہیں گے چھوزیز آپ کے بتائیں کہ کلبوشن دیو کو حانون اور آئین کے مطابق سزا بنائی گئی ہے تو پھر کیا ضرورتی عالمی عدالت میں اس کو لے جانے کا کیا اس کی ضرورت تھی اس کے ساتھ ایک اور سوال سر یہ بھی بتایا جانا ہے کہ اس کے ساتھ سے کچھ روز قبل ملیہ لوگی نے جیریسڈکشنز قبول کیے تھے آئی سی جے کے اس چیز کو بھی تھوڑا ملایا ہے جانا ہے سوال سے کیا کریں دیکھیں آپ میرے چھوزے بھائی ہیں میں نے جو پہلے بات کی کہ جہاں ایک خامی نہیں ہے وہ خامی تلاش نہ کریں جہاں تقسیم نہیں ہے تقسیم افواؤں پہ نہ جائیں اس پہ اتفاق کرائے ہے اور جیسے میرے دوسرے بھائی نے کہا ہے کہ ایک شخص ایک جاسوس پاکستان میں گرفتار ہوا ہے ایک پاکستان کے خلاف ایک شدید ترین عزائم اور کاروائیوں کے بعد اس کو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سزا دی گئی ہے اور اسی آئین اور قانون کے تحت اسے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا انٹرنیشنل کوس اف جسٹس میں میں واضح کر دوں پاکستان نہیں گیا ہندوستان گیا ہے اور جو موقف وہاں پاکستان کا ہے وہ اسی لائنز پہ ہے جو میں آپ کے سامنے جس کا اظہار کروں بہت شکریہ آپ کو بتائیں کہ ورسک میں وفاقی وزیر داخلہ چودی نسار علی خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھا اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی عوام اور افغان عوام کے دل یکجہ دھڑکتے ہیں دونوں ممالک ہی دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑے ہیں پاکستان کی پالسی بلکل واضح ہے اگر افغان ہم سے دشمن کی زبان میں بات کرے گا تو ہم یہ برداشت نہیں کریں گے موسیقی موسیقی